آپ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کرا جائیں لیکن آپ اس کے لیے حکومت سے بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈیڈ لگ کسی صورتحال ہے کیسے جو ہے وہ ہوگا یہ بڑی غلط بات پھلائی جا رہی ہے ہم الیکشن کی ڈیڑھ دیں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے اس کے جو معاملات ہیں انٹیرم گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں الیکشن کی ڈیڑھ دیں عمران خان بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن حکومت ابھی تو امادہ نہیں ہے تو اس صورتحال میں پھر کیا بنے گی کون انٹروین کرے گا کیسے جو ہے وہ بات آگے بڑے گی میرا خیال ہے عدلیہ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کو انٹروین کرنا چاہیے اگر وہ رات کے وقت عدالت لگا سکتے ہیں تو ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور عدالت کو مداخلت کرنی چاہیے جمہوریت کی بقا کے لیے اگر جمہوریت ہی حادثے کا شکار ہو گئی تو اس کے بعد سارے فیصلے لیٹ ہو جائیں گے امران خان کے جو بیانات ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اب فوج مخالف ایک بیانیاں اپنا چکے ہیں آپ تو بہت اپنے آپ کو جی ایچ کیو کے قریب دعویٰ رکھتے ہیں تو کیا صورتحال بنی کہ وہ بہت زیادہ فوج کے خلاف ہو چکے ہیں اس کا تو نہیں مجھے پتا کیونکہ جب یہ گورنمنٹ ہماری ادم اعتماد آیا تو ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہوگا جبکہ میرا خیال تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے باقی میں امران خان کے ساتھ ہوں اور جب سے امران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے میرا اسٹیبلشمنٹ نے نہ مجھ سے کوئی رابطہ کیا نہ میری طرف سے کوئی رابطہ ہے آپ نے خود سے کوئی مسالیت کی کوشش نہیں کی امران اور فوج کے لئے امران خان نے مجھے کہا کہ آپ نے اس باتشیت میں نہیں آنا اور اب تو تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ باتشیت ہوئی لیکن اس کے نتیجے ابھی تک کوئی بظاہر دکھائی نہیں دے رہے آرمی چیف کی تائناتی ہے اس مہینے میں بڑی اہم اس کو تصور کر دیا گیا ہے اور اس حالات میں امران خان یا آپ کی اہم اتحادی ہے ان کی اعتراضات آپ کی نظر میں کیا ہیں آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے دیکھیں آرمی چیف کی تائناتی کہ اردگردی سیاست ساری گھوم رہی ہے امران خان تو کہہ رہا ہے میرٹ پہ کریں جس کا میرٹ ہے جو میرٹ پہ آتا ہے ان میں سے لیا جائے اور نواز شریف یا عاصف زرداری جو خواہشیں رکھ رہے ہیں جو ان کی سوچیں ہیں اس کے برعکس امران خان کی سوچی ہے کہ میرٹ پر فیصلہ کیا جائے اور میں فوج اور عدلیہ پہ زیادہ بات نہیں کرتا صرف امران خان کی حد تک یہ بات کرتا ہوں امران خان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے حکومت یا وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ وہ مذہبی شدت پسند تھا جس نے حملہ کیا ہے یہ تو ویسے ہی ایک بہانہ تراشا گیا ہے ایک بنا بنایا بیان میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ادھر سے حملہ ہوتا ہے اور ادھر سے اعترافی بیان ملزم کا جاری ہو جاتا ہے اور یہ نہیں قرار کر رہے کہ ایک سے زیادہ لوگ تھے ساری دنیا اور سارے لوگ یہ اینی شاہد ہیں وہاں کے میرا نہیں خیال کہ وہ فوج کے ادارے کے مخالف ہیں اور نومبر کے آخر تک اس مہینے میں حالات جو ہے سیاسی اونٹ کس کروٹ میں بیٹھے گا یہ بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں نومبر میں فیصلہ ہو جائے گا یہ جو صورتحال ہے اس وقت خاصی کشیدہ سیاسی صورتحال بن چکی ہے حاصل دور پیمران خان کے حملے کے بعد اس میں کوئی فوج کا کردار دیکھتے ہیں آپ میرے خیال میں فوج کو پورا من الیکشن کے لیے اور یہ ملک ہمارا بھی ہے فوج بھی ہماری ہے اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے سو ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہیے اور عمران خان کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں تو سب کو بٹھائیں اور الیکشن منصفانہ کرائیں انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ سیاست میں نہیں ہوں گے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے لیکن منصفانہ الیکشن جو ہے وہ ہر پاکستان کے شہری کی کا حق ہے